اسلام علیکم تو دوستو ایک اور ویڈیو میں خوش حمدید دوستو میرے پاس ویسے تو ہیں دو خبریں لیکن ایک خبر کے اوپر ہم مکمل تھوڑی سی انفرمیٹیو بنا لیتی ہیں اور اس کی ڈٹیل تھوڑی سی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایک کی اپ ڈیٹ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر میں ویسے بھی ویڈیوز بناتا ہی رہتا ہوں ویسے تو دونوں ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں لیکن ایک میں نے سوچا ہے کہ پھر تھوڑا سا اور مزید کوئی بھری اپ ڈیٹ آئے تو پھر اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا دوستو جو سکھر سے ہیدرانباد موٹروے کا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ اسی سال شروع ہو جائے گا جب وہ ایکنک سے اپروو ہوگا تین سو کلومیٹر کی لیند تقریباً بن جاتی ہے اور یہ موٹروے بننے کے بعد ہی لاہور سے کراچی تک کا فاصلہ موٹروے کے ذریعے تیہ ہوگا اب دوستو جو دوسری ڈولیمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیالکورٹ سے جو خاریاں تک کی موٹروے ہے اس کے لیے جو فیزیبیلیٹی اسٹیڈی کا کام تھا اس کا آگاز کر دیا گیا ہے اب دوستو بیسیکلی میں آپ کو ادھر یہ بتانا چاہوں گا یہ اصل میں راولپنڈی سے لے کر لاہور تک کی ایک نئی موٹروے تھی جس کا ایک خیصہ تھا سیالکورٹ سے لاہور موٹروے اس کے بعد سیالکورٹ سے آگے خاریاں تک بھی اسی کا پارٹ ہوگا جو اس کا سیکنڈ فیز ہوگا اس کے بعد خاریاں سے آگے راولپنڈی اس کا تھرڈ فیز ہوگا اور اس کے بعد یہ موٹروے مکمل ہو چاہے گی اب دوستو یہ پارٹ سب سے اہم کیوں ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایک تو دیکھیں سیالکورٹ والا جو پارٹ تھا وہ کافی زیادہ اہم تھا اس کا ریزن ہے کہ سیالکورٹ ایک انڈسٹریل سیٹی ہے اور کافی زیادہ آپ کہلے کہ اہمیت کی حامل سیٹی ہے اور دوسرا وہ بارڈر کے اوپر ہے تو بارڈر سیٹیز کے درمیان بھی نکلو حرکت کے لیے میرے خیال سے اچھا نیٹورک چاہیے اب دیکھیں پہلے تو آپ اس موٹروے کے بارے میں جان لے کہ اگر سمجھانا جو کہ سیالکورٹ کی ایک تحضیل ہے اسے لے کر خاریاں تک کا فاصلہ دیکھا جائے جب موٹروے کے ذریعے تیہ ہوگا یہ ہوگا انچاس کلومیٹر اس کی فیزیبلیٹی سٹڈی پر کام کا اگاز ہو چکا ہے لیکن اندازہ یہی ہے کہ بائی سرب پچیس کروٹ اور چالیس لاکھ روپے کی لاکت کے ساتھ اس کا یہ دوسرا فیض مکمل ہو جائے گا اب دوستو یہ موٹروے اصل میں گجرات کے ذریعے سے ہو کر گزرے گی ٹھیک ہے گجرات درمیان میں آئے گا اور پھر سیالکورٹ سے گجرات اور آگے کھار گیاں اب دیکھیں ادھر میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہوں گا نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا آپ نقشے کو گھر سے دیکھیں دیکھیں نقشے میں اگر آپ دیکھ رہی ہوں تو یہ جو آپ کو گرین کلر کا پارٹ نظر آ رہا ہوگا یہ اصل میں سیالکورٹ سے کھار گیاں کا حصہ بنتا ہے اب دیکھیں اس سے پہلے سیالکورٹ سے لاہور کا ایک سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وہی موٹروے ہے جو کہ مکمل ہو چکی ہے آگے اب سیالکورٹ سے ایکسٹینڈ ہوگی جو کہ اصل میں سمبریال سے جا کر اسے آپ کہنے کے سیالکورٹ کے علاقے سمبریال سے ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور یہ جائے گی کھاریاں تک کھاریاں سے آگے آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہوگا یہ آگے ریڈ کلر کا جو پارٹ ہوگا وہ پھر کھاریاں سے لے کر راول پنٹی تک چلا جائے گا اب دوستو جو اس کا سب سے اہم ترین پارٹ ہے یہ نقشے میں ہی آپ نے دیکھنا ہے اور نقشہ آپ کے سامنے ہی ہے اس میں دوستو اگر آپ خاریاں کو گھوڑ سے دیکھیں تو خاریاں کے اوپر آپ کو بہت سارے علاقے نظر آ رہے ہوں کے اگر اس نقشے میں آپ کو نہیں نظر آ رہے تو میں ویسے دوسرا نقشہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس نقشے میں دیکھ لیں اب دوستو یہ علاقے عزاد کشمیر کے ہیں اور عزاد کشمیر کی تحضیلیں اور دلے بن جاتی ہیں یہ اس میں دوستو بیمبر آجاتا ہے میرپور آجاتا ہے باغ کوٹلی وغیرہ آجاتی ہیں اب یہاں کی عوام بھی لاہور جانا چاہتی ہے اور لاہور کے لیے ان کے پاس کوئی زیادہ موٹروے والے رستیں نہیں نہ ہی موٹروے انہیں لگتی ہے نہ ہی کوئی بہترین روڈ انہیں لگتے ہیں جس کے ذریعے یہ آرام سے لاہور جائیں اب یہ جو ہم بنا رہی ہیں جو کہ خاریاں سے آگے آپ کو بتا ہے سیالکوٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا منصوب ہے موٹروے کا یہ تمام علاقے کھاریاں تک آپ کہنے کے یہاں سرکے بنا دی جائے گی کہ یہ کھاریاں کی موٹروے تک آ جائیں جب یہ کھاریاں کے قریب آ جائیں گے تو یہاں سے پھر یہ لاہور تک کا فاصلہ آسانی کے ساتھ سیالکوٹ لہور موٹروے کے اوپر آپ کہنے کے سفر کر سکیں گے اور جا سکیں گے اس کے علاوہ کھاریاں سے لاہور موٹروے بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں اس کے بعد تو اس لیے یہ اہمیت کا حامل منصوبہ اس لیے بن جاتا ہے کہ جو ازاد کشمیر کے لوگ ہوں کے ان کی جو نکل و حرکت ہے اس منصوبے کے بعد تیز ہو جائے گی لاہور تک اگر وہ جانا چاہیں تو تیزی کے ساتھ جا سکیں گے اور اسی طرح اگر لاہور کے لوگ ان علاقوں تک جانا چاہے تو وہ بھی بری تیزی کے ساتھ جا سکیں گے اس کے علاوہ درمیان میں اگر سیالکوٹ بھی راولپنڈی تک جانا چاہیے تیزی کے ساتھ تو جب یہ کھاریاں سے آگے راولپنڈی تک موٹروے بن جائے گی تو سیالکوٹ کے لوگ بھی گجرات کے رستے راولپنڈی تک بری تیزی کے ساتھ جا سکیں گے تو اس طرح یہ کنیکٹیوٹی کے منصوبے پاکستان کے انتہائی نارتھ ایسٹ جو حیصہ بن جاتا ہے پاکستان کا جو زیادہ تر پاکستان کا انڈسٹریل ایڈیا بنتا ہے تو اسے کنیکٹ کرنے میں یہ منصوبہ بڑا اہم ہوگا اب دوستو کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سب کچھ سمجھایا کہ یہ موٹروے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے یہ سکس لین موٹروے ہوگی یعنی کافی اب چوری اسے موٹروے کہہ سکتی ہیں اس کے علاوہ تین پل اس کے اوپر ہی تمیر کر دیے جائیں گے جو ان مختلف ندینہ لے ازاد کشمیر کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ ان علاقوں سے بیٹھتی ہیں تو وہاں نے تین پل بھی تمیر کیے جائیں گے تو یہ اوورال دیکھا جائے تو ٹوریزم کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے انڈسٹریل آپ کہلیں کہ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ دونوں لحاظ سے بڑا اہم ترین منصوبہ بن جاتا ہے اور اس منصوبے کے مکمل ہونے کے ساتھ یہ علاقہ آگے ہی کافی ترقی آفت ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کا یہ وہ ایڈیا تصور ہوتا ہے جو ترقی آفت ہے سیالکورٹ لے لیں گجرا مالا لے لیں گجرات لے لیں یہ انڈسٹریل سیٹی ہیں پاکستان کے تو یہاں مزید آپ کہلیں کہ ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے تین نئے انڈسٹریل زون بھی یہاں بنا دیے جائیں گے تو یہ اوورال بڑا اہم ترین منصوبہ بن جاتا ہے سیالکورٹ سے آگے بھی اگر دیکھا جائے اسی طرح جو ٹوریزم سیکٹر ہے ان تمام علاقوں کا یعنی اگر سیالکورٹ کی عوام جانا چاہے یا خاریاں کی عوام گجرات کی عوام آگے جانا چاہے تو ان کے لئے بھی یہ ایک رستہ بن جائے گا تو خیر دوستو یہ بڑی اہم ترین ڈیولمنٹ ہے کہ فیزیبیلیٹی سٹیڈی کے اوپر کام کا آگاز کر دیا کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ موٹر وی بھی بنے کی اس کا ایک پارٹ مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے پارٹ کی فیزیبیلیٹی ہوگی اور اس کے بعد تیسرے پارٹ کی فیزیبیلیٹی ہوگی تو دوستو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ